السلام علیکم ویورز ہماری یوٹیوب چینل ہوپ تری سکس پائب میں خوش آمدید نظرین آپ کو یاد ہیں ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈائنیمک ٹیبل کے بارے میں ڈسکس کیا تھا جہاں پر ہم نے ڈیپرنس بیٹوین نارمل ٹیبل ڈائنیمک ٹیبل نیویگیشن ڈائنیمک ریپرینسز اور ایلیمٹس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا تو ان سب کو ڈسکس کرنے کے بعد ان کے ڈیٹیل میں ہم چلے گئے تھے تاکہ آپ کو پوری طرح سمجھا جائے کہ یہ ڈائنیمک ٹیبل ہوتی کیا ہیں اور what is the difference between ڈائنیمک ٹیبل and نارمل ٹیبل ان میں ہم نے یہ ایلیمٹس سب ڈسکس کیے تھے ٹھیک ہے سائزنگ ہینڈل ہیڈر رو بینڈڈ روز کلکولیٹڈ کولمز ٹوٹل روز یہ سب ہم نے الڈی ڈسکس کیے تھے نظرین آج کی ویڈیو میں ہم ٹیبل ڈیزائن کا پورا ٹیب ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو میں پچھلی ویڈیو سے زیادہ مزہ آنے والے ہیں کیونکہ اس میں ہم سب چیزیں ڈسکس کریں گے مثلا پیوٹ ٹیبل کیسے کام کرتی ہیں اور ہم ڈائنیمک ٹیبل میں اس کا یوز کس طرح کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ ہم ڈائنیمک ٹیبل کی فارمیٹنگ اور اس کی ڈیزائن کیسے چینج کر سکتے ہیں ٹیبل کو نام کیسے دینا ہوتا ہے سلائسر کیسے انزرٹ کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم اس میں بہت کچھ اور بھی سیکھیں گے مثلا ٹیبل کو کسی اپنے شیئر پوائنٹ میں شیئر کرنا یعنی کسی بھی ویب سائٹ میں اس کو اپ ڈیٹ کرنا تو وہ بھی ڈائنیمکلی اپ ڈیٹ ہوگی اس وجہ سے ہم بہت زیادہ اس پر فوکس کرتے ہیں کہ ہم زیادہ تر کام ڈائنیمک ٹیبل میں کریں تو آئیے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اچھا تو ویور ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو سامنے کی سکرین پر نظر آئے گی ایک ٹیبل جس کو ہم نے آلڈی بنایا ہوا ہے اس ٹیبل پر ہم کام کریں گے جو ٹیبل ڈیزائن کا مینو ہے اس کو سمجھیں گے فرسٹ آف آل میں آپ کو بتاتا چلوں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آیا یہ ٹیبل ڈائنیمک ٹیبل ہے یا نورمل ٹیبل نہیں یہ ٹیبل ایک نورمل ٹیبل ہے ڈائنیمک ٹیبل یہ اس لیے نہیں ہے ڈائنیمک ٹیبل کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب ہم اس کے درمیان میں کلک کریں گے تو یہ والی جو ریبن ہے اس ریبن میں آپ کو ادھر ایک ٹیب نمودار ہوتی ملے گی چونکہ یہاں پر یہ کیس نہیں ہے کیونکہ یہ ڈائنیمک ٹیبل ہے ہی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ ڈائنیمک ٹیبل میں اٹومیٹک فلٹرنگ ہوتی ہیں جو کہ یہاں بالکل بھی نہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہیں آپ لازم نوٹ کریں ٹھیک ہے بینڈڈ روز ہیں اس کے یعنی یہ ایک رو خالی ہیں ایک رو کلر ہیں ڈسٹنگوشیبل روز ہیں لیکن پھر بھی یہ ڈائنیمک ٹیبل نہیں ہے اس کی ڈائنیمک اس کی ڈائنیمکس ریموو ہو گئی ہیں تو اس کو ڈائنیمک ٹیبل میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ہم ٹیبل کا پورا کا پورا رینج لیں گے ٹھیک ہے یہ ہم لے گئے رینج ٹھیک ہے اس کا رینج لینے کے بعد ہم کنٹرول ٹی دبائیں گے اور اس کو ڈائنیمک ٹیبل میں کنورٹ کریں گے ٹھیک ہے مائی ٹیبل ہے ہیڈر روز اوکے دبائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ ٹیبل ڈائنیمک ٹیبل میں کنورٹ ہو گئی اب اس میں ایک اور بھی پرابلم ہے یہ والی جو روز ہیں یہ کلرڈ ہیں ابھی کیونکہ جو ہم نے جس وقت اس کو ڈائنیمک ٹیبل میں کنورٹ کرنا تھا اس ٹائم پرابلم کیا آگئی کہ اس میں یہ جو روز تھے یہ فارمیٹڈ تھے تو ابھی سپوز میں ادھر ڈائنیمک ٹیبل کا کوئی بھی ڈیزائن میں لے لوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کسی بھی چیز کو چینج نہیں کرتا دیکھ سکتے ہیں آپ ٹیک ہے یہ یعنی جو بینڈڈ روز ہیں اس کو منپلیٹ نہیں کرتا تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ایزی لیے ہم کنٹرول اے دبائیں گے ٹیک ہے کنٹرول اے دبانے کے بعد جو ہمارا سارے کا سارا ڈیٹا ہے وہ سیلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم ہوم کے ٹیب میں ادھر یہ جو والے جو فل کلر ہیں اس کو نو فل کریں گے نو فل اب یہ ٹیبل جو ہے ڈائنیمک ٹیبل پوری طرح کی بن گئی ہمارے پاس ٹیک ہے اب آپ اس پر کوئی بھی جو ڈیزائن ہے ٹیبل کا وہ اپلائی کر سکتے ہیں اچھا پہلے ہیں پروپٹیز کا پارٹ پروپٹیز کے پارٹ میں ہمارے پاس دو اپشن ہوتے ہیں ایک ری سائز ٹیبل دوسری ٹیبل نیم ٹیبل نیم وہ ٹیبل ہوتی ہیں جو یہ پورے پورا ٹیبل ہیں اس کا اپنا نام ہے ٹیبل ون یہ ٹیبل ون ہمارے پاس رفرنسنگ کے کام آتی ہیں پہ وہ ٹیبل میں بہت کام آتی ہیں جس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے ری سائز ٹیبل ری سائز ٹیبل کے ٹیبل ہم ٹیبل کو ری سائز کر سکتے ہیں ہم نے پہلے بتایا تھا کہ اگر ہمیں ٹیبل کو رائٹ کی جانب یا بوٹم کی جانب ری سائز کرنا ہے تو ہم سائز ہینڈل کا یوز کرتے ہیں لیکن بعض اوقات کیا ہوگا اگر ہم ادھر سپوز میرے پاس سیریل نمبر کا کولم ہے ہی نہیں میں ادھر ڈیلیٹ کرتا ہوں اب سپوز میرے پاس سیریل نمبر کا کولم چاہیے یا کوئی دوسرا کولم ٹیبل کے آغاز میں چاہیے تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا میں ایک کولم ایڈ کروں گا ٹھیک ہے کولم کو پورے کو پورا سیلک کر کے کنٹرول پلس بٹن دباؤں گا تو کولم ایڈ ہو جائے گی اب میں ادھر سیریل نمبر یوز کرتا ہوں ڈائنیمک ٹیبل میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ آپ ایزیلی رائٹ کی جانب کوئی بھی رو ایڈ کریں یعنی میں ادھر ایڈ کر سکتا ہوں ایڈ کرتا ہوں ریمارکس ٹو اور ادھر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اٹومیٹیکلی یہ اس میں شامل ہو گیا یہ کولم اسی طرح نیچے بھی میں کچھ لکھوں تو یہ کولم لازم شامل ہوگا لیکن ادھر کیا نہیں ہوا اب مجھے یہ کولم بھی اس میں شامل کرنا ہے اس ٹیبل میں تو اس کے لئے میں ٹیبل کے اندر کلک کروں گا ٹیبل ڈیزائن میں آوں گا اور ریسائز ٹیبل پر کلک کروں گا اس کو کولیپس کر کے میں ٹیبل کا رینج اگین سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے پورے کا پورا رینج سیلیکٹ کرو اس رینج میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس طفعہ سیریل نمبر کا کولم بھی ایڈ کر دیا ہم اگر اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں اوکے دباتے ہیں تو آپ کے پاس سیریل نمبر کا کولم بھی ایڈ ہو گیا اب ہم اس میں ون ہم اس میں سیریل نمبر ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی ہمارے پاس ریسائز ٹیبل کو آپشن سمارائز وید پیورٹ ٹیبل آپ کو پتا ہے پیورٹ ٹیبل ہمارے پاس ڈیٹا منپلیشن کے کام آتی ہیں اور ریپورٹنگ کے کام آتی ہیں بعض اوقات ہمیں ریپورٹنگ دینی ہے ریلیٹڈ ٹو اسپیسپیک ڈیٹا ٹو منپلیٹڈ تو ہم اس کے لیے پیورٹ ٹیبل کا یوز کرتے ہیں پیورٹ ٹیبل بہت زیادہ کام آتی ہیں ہمارے پاس اگر آپ کو پیورٹ ٹیبل نہیں آتی ہو تو ایٹ مینز کہ آپ کو ایکسیل فیپٹی پرسنٹ معلوم نہیں انشاءاللہ پیورٹ ٹیبل پر ہم آگے چل کر بات کریں گے اور اس پر ایک کمپریہنسیو ویڈیو بنائیں گے جس طرح ہم نے ایک کمپریہنسیو ویڈیو ٹیبل پر بنا دی ہیں تو آپ ٹیبل کے اندر ہو اور آپ سمارائز پیورٹ ٹیبل کلک کرتے ہیں تو اٹومیٹیکلی ٹیبل کی رینج یہ لے لے گا یعنی آپ نے کونسا ٹیبل پیورٹ کرنا ہے کونسے ٹیبل کا پیورٹ ٹیبل لینا ہے ہم اوکے دبائیں گے تو یہ ایک نیو شیٹ میں کھل جائے گی ٹھیک ہے ادھر آپ کے پاس یہ اپشنز آ جاتے ہیں ہم جب ادھر پیورٹ ٹیبل انالائز میں آئیں گے تو پیورٹ ٹیبل نمبر پائیو ہے اس کو ہم نام دے سکتے ہیں اس پر ہم پورے کا پورا بحث کریں گے لیکن بہرحال ہمیں آج اس کو ڈائنیمک ٹیبل کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے تو اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہی ہم نے کلک کیا اوکے تو اس نے ہمیں ایک نیا شیٹ دے دیا with this انٹرپیس یہاں پر پیورٹ ٹیبل کے فیلڈز فیلڈز اویلیبل ہوتے ہیں اب اس ٹیبل میں میں چاہتا ہوں کہ کونسی نیشنالیٹی کے کتنے لوگ اویلیبل ہیں ہمارے پاس تو ادھر میں نیچے آتا ہوں اور نیشنالیٹی کو روز میں لے کر آتا ہوں اور پھر اسی نیشنالیٹی کو میں ویلیوز میں بھی لے کر آوں گا ویلیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی کبھی یہاں پر اس نے کاؤنٹ آپ نیشنالیٹی دے دی لیکن کبھی کبھی یہ سم آپ نیشنالیٹی دے گا کیونکہ جو ڈیفالٹ اس کا ہے وہ آپ کی پریویس سیٹنگ ہوتی ہے پریویس سیٹنگ ہماری کاؤنٹنگ تھی تو اس لئے اس نے کاؤنٹ آپ نیشنال اگریز اس کو چینج کرنے کے لئے ادھر سے ہم یہاں پر کلک کریں گے اور ویلیو فیلڈ سیٹنگ میں جا کر ہم کوئی بھی کلکولیشن لے سکتے ہیں اچھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے تو اس نے یہ دے دیا اب مجھے ایک اور پیورٹ ٹیبل لگانی ہے یہاں میں ٹیبل ڈیزائن کے ترو نہیں بناوں گا وہ پیورٹ ٹیبل میں ڈائریکٹ ٹیبل ریفرینسنگ کا یوز کروں گا تاکہ آپ کو ٹیبل ریفرینسنگ بھی سمجھ آ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس ٹیبل کا نام کیا ہے ٹیبل ون ٹھیک ہے ہم ٹیبل ون کا ایک اور پیورٹ ٹیبل بنائیں گے ہم انزرٹ کے آپشن میں آ جائیں گے پیورٹ ٹیبل میں آئیں گے پرام ٹیبل رینج ہم ادھر کلک کریں گے ٹھیک ہے اور اسی شیٹ اگزیسٹنگ شیٹ میں چاہیے ٹیبل رینج کھونسی ہیں میرے پاس جو ٹیبل ون ہے وہ والی ٹیبل رینج ہے اوکے دمائیں آپ کے پاس وہی والی فیلڈز آ گئی سامنے یہاں پر میں نے ایک ریپورٹ یہ دینی ہے کہ میں نے الوکیشن وائز ریپورٹ دینی ہے کہ ایچ الوکیشن میں کتنے نشنالٹیز ہیں ہم ادھر کلک کریں گے روز لے کر آئیں گے اور پھر نشنالٹیز لے کر آئیں گے ٹھیک ہے یعنی کتنے نشنالٹیز اپریقہ جو لوکیشن ہیں جدر اپریقہ میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ در سکس نشنالٹی کے لوگ ہیں ریجن ون میں دو نشنالٹی ہیں ریجن ٹو میں ٹو ہیں ہیڈ آپس میں گیارہ نشنالٹیز کے لوگ اویلیبل ہیں ہم ایک اور ٹیبل ادھر لگاتے ہیں ادھر کلک کرتے ہیں خالی جگہ پر اور پھر انزرٹ کے ٹیب میں چلے جاتے ہیں تو ریفرنسنگ کی آپ کو پاور سمجھا گئی کہ اس کی پاور کتنی ہے کیونکہ ہم کسی بھی جگہ پر ٹیبل کو چھوئے بغیر ٹیبل کو دے کے بغیر ہم ڈائریکٹ ادھر ٹیبل رینج لگا سکتے ہیں میں ادھر ٹیبل ون کا اگین ایک رینج لیتا ہوں اوکے دباتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب مجھے ادھر کیا چاہیے اس میں سے مجھے ایمپلوئیز چاہیے کہ کتنے ایمپلوئیز ہمارے پاس کون کون سے الوکیشن میں ہیں اور کون سی کنٹرک ہیں یعنی ہم نے تین فیلز لینی ہے یہاں نشنالٹیز اور ڈپارٹمنٹ یعنی کون سے نشنالٹی کے لوگ کون کون سے ڈپارٹمنٹ اور پھر ان کو کنسیڈر کرو اس کے الوکیشن کو بھی تو الوکیشن کا بھی میں کونٹنگ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے ساتھ بہت سارے طریقے سے کھیل سکتے ہیں یہ ہم ادھر لے کر آئے روز میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے سول آدمی ہے اور کون کون سے ڈپارٹمنٹ میں ہیں یعنی الوکیشن جو ہیں سولہ ہیں یعنی یہ جو اپریشنز ہیں اس میں اتنے ہیں یہ سیول میں اتنے ہیں انجینئرنگ وغیرہ میں اتنے ہیں تو یہ تو ہو گئی آپ کے پاس پیورٹ ٹیبل کا آپشن جو ایسی لی ہم ٹیبل ریپرنسنگ کے طرح کر سکتے ہیں امید ہیں کہ آپ کو یہ والی جو ٹیبل نیم والی بات ہے وہ سمجھ جا گئی اچھا مجھے اب ڈپلیکیٹ ویلیوز ریموو کرنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ڈیٹا ہیں 33 نمبرز آپ ایمپلوئیز ہیں اس میں میں ریمووڈ ڈپلیکیٹ پر کلک کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ انسیلیکٹ آل کرلوں اور صرف ایمپلوئی آئی ڈی صرف ایمپلوئی آئی ڈی میں اگر ڈیٹا ڈبل ہو یعنی سیم آئی ڈی ہو دو یا دو سے زیادہ جگہ پر تو اس کو ریمووڈ کر ہمیں اوکے دباتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے مجھے بولا ہے کہ تو ڈپلیکیٹ ویلیوز پاؤن اینڈ ریمووڈ ترٹی ون یونیک ویلیوز ریمین اوکے دبائیں آپ اس کو ڈبل کلک کریں آپ دیکھ سکتے ہیں ترٹی ون پہلے ترٹی تری روز تھے تو اس نے ہمارے پاس جو ڈپلیکیٹ ویلیوز تھی وہ ریمووڈ کر دی ہم جب آغاز میں آئے تھے تو آپ کو پتا ہے ٹیبل جو تھی وہ ایک نارمل تھی اور اس میں کنفیوشن تھی جس طرح میں نے سوال کیا آغاز میں کہ کیا یہ ہمارے پاس ڈائنیمک ٹیبل ہے یا نارمل ٹیبل تو ٹیبل اس وقت کنورٹڈ ہو گئی تھی پرام ڈائنیمک ٹیبل انٹو نارمل ٹیبل تو ہم بدن دی ٹیبل کلک کریں گے اور کنورٹ ٹو رینج میں کریں گے یعنی یہ ٹیبل ہم ایک نارمل ٹیبل میں کنورٹ کریں گے جب ہم ادھر کلک کریں گے اور یس دبائیں گے تو آپ کو پتا ہی کیا ہوگا یہاں پر جتنی بھی فیلٹرنگ ہے ختم ہو جائے گی فارمیٹنگ کے فارمیٹنگ سیم رہے گی اس کے علاوہ ادھر سے ہینڈل ختم ہو جائے گا اور سب سے بڑی بات یہاں سے ٹیبل ڈیزائن کومینو بھی ختم ہو جائے گی تو یہ آپ کے پاس ایک نارمل ٹیبل کی طرح ریئٹ کرے گی جہاں پر آپ اگر کنٹرول سپیس دبائیں تو اس طرح نہیں ہوگا جس طرح ابھی ہوا ہے یعنی صرف ڈیٹا کو اس نے سیلک کیا ہے پھر پورے کا پورا کولم سیلک کرے گا تو آئیے چلتے ہیں کنورٹ ٹو رینج کی جانب یس دباتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ٹیبل سے سب کچھ ختم ہو گیا نوٹ ختم ہو گیا ٹیبل ڈیزائن ختم ہو گئی آپ اگر ادھر کنٹرول سپیس دبائیں گے تو یہ پرابلم آئے گا کہ پورا کولم سیلکٹ ہوگا آپ شفٹ سپیس دبائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے کا پورا رو یعنی آخر تک سیلکٹ ہوگا تو آپ کے پاس ابھی یہ ٹیبل دائنیمک ٹیبل نہیں رہی اب اگر ہم اس کو دوبارہ کنورٹ کریں گے انٹو دائنیمک ٹیبل تو پورے کا پورا ٹیبل ہم سیلکٹ کریں گے اور پھر کنٹرول ٹی دبائیں گے تاکہ دائنیمک ٹیبل میں کنورٹ ہو پرابلم ابھی اس میں بھی ہیں پرابلم یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس already formatted تھی یعنی banded rose نہیں تھی جس طرح میں نے پہلے بتایا ہم ادھر کوئی کچھ بھی apply کریں تو صحیح سے apply نہیں ہوتا کیوں کیونکہ پورمیٹنگ اس کے اوپر ہاوی ہے اس کے لئے ہم ہوم کے ٹیبل میں آئیں گے اور پورے جو بینڈنگ ہیں وہ ختم کریں گے نو پل دبا کر اور پھر ٹیبل ڈیزائن میں ہم کوئی بھی ڈیزائن دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آتے ہیں insert slicer کی جانب ہم اس میں slicers insert کرتے ہیں جس طرح کے screen tip میں یہ بتایا گیا ہے کہ slicer کیا کام کرتی ہیں اور اس کو کیسے ہم insert کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم جب insert slicer تو دباتے ہیں تو مجھے کیا کیا چاہیے slicer میں مجھے چاہیے overaged log مجھے چاہیے allocation مجھے چاہیے department wise اور مجھے چاہیے employee ID اوکے دبائیں تو آپ کے پاس یہ چار slicer آ گئی ٹھیک ہے اس کو آپ کسی خالی جگہ یا کہیں بھی آپ اس کو place کر سکتے ہو تو میں ادھر لکھتا ہوں allocation یعنی مجھے چاہیے filtering چاہیے allocation کی تو افریقہ کے لوگوں کی filtering جب میں click کروں گا تو افریقہ کے لوگ کو filter کرے گا میں ایشیا region کا select کروں میں ایشیا region 2 کا select کروں یہ وہی کرے گا اب میں سارے کا سارا filter remove کرنا چاہتا ہوں ادھر click کروں گا تو filtering ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ civil کے لوگ مجھے چاہیے مجھے electrical کے لوگ چاہیے department wise ٹھیک ہے مجھے یہ employer ID کا data چاہیے ٹھیک ہے یہ employer ID کا data ملے گی یہ سب ہم چونکہ ادھر سے بھی کر سکتے ہیں لیکن slicer زیادہ تر وہاں پر کام آتے ہیں اگر ہمارے پاس dashboard ہو اور ایک interactive dashboard ہم بنا دے تو وہاں پر slicer ہمارے پاس بہت کام آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس slicer اس کو remove کرنے کے لئے ہم ادھر click کر دے ہیں اور delete نیکسٹ ہم ادھر آتے ہیں اور ادھر control میرے پاس alt 1 کا option موجود ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر میں نے شارٹ کٹ کیس کی already بنائے generate کی ہوئی ہیں filter کو ختم کرنے کے لئے اچھا میں table design میں آ جاؤں اور export میں آ جاؤں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ہم table کو کسی بھی اپنے website میں apply کر سکتے ہیں یہاں پر table کے اندر already موجود ہیں export کا button دمائیں export table to share point list اور یہاں پر اپنی website لکھیں just this یعنی جس page میں جس website کے web page میں آپ نے table لگانی ہے یہ والی اس کا address دیں دیں یہ اٹومیٹیکلی چلا جائے گا لیکن پھر بعد میں اگر آپ اس کو ادھر بھی change کریں گے تو اٹومیٹیکلی یہ change ادھر بھی اپلائی ہوگا کیونکہ یہ dynamic table ہے next ہے refresh کا option جو بہت زیادہ مفید ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں افریقہ کے ریجن میں کتنے لوگ ایلوکیٹیڈ ہیں میں ایڈ اپس سے کچھ لوگوں کو افریقہ میں ٹرانسپر کرنا چاہتا ہوں تو میں ایدھر ایمپلائی ڈیٹا میں آ جاؤں گا اور ایدھر ایلوکیشن میں چلا جاؤں گا ایلوکیشن میں آ جاؤں ایلوکیشن میں اپریقیشن کچھ اور ایلوکیشن ایلوکیشن ہم نے تین ایلوکیشن کیا اب یہاں کیا ہونا چاہیے یہاں بیچھے آدمی تھے ایدھر بیچھے آدمی ہے ہیڈ اپ اس میں پہلے بھی گیارہ تھے اب ہمیں کرنا کیا ہے یا تو ہم نے ایدھر ریپریش کرنا ہے پیوٹ انیلائیز میں آ کر یہاں پر ریپریش دبانا ہے یا پھر اپنے اس ٹیبل میں ٹیبل ڈیزائن میں جا کر اس کو ایدھر ریپریش کرنا ہے ریپریش آل اس کی شارٹ کٹ کی کنٹرول آلٹ ایپ فائیب ہے آپ جو ہی اس ٹیبل میں رہتے ہوئے ہے کہ دبائیں گے تو اٹومیٹیکلی ڈیٹا ریپریش ہو جائے گی اور جہاں کہی بھی اس کی ریپرینسنگ ہوگی وہ اٹومیٹیکلی اپڈیٹ ہو جائے گی ہم ریپریش آل کلک کرتے ہیں اور ادھر شیٹ ون میں آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس دائنیمک ٹیبل بھی اپڈیٹ ہو گئی اچھا ٹیبل ڈیزائن میں جو ٹیبل سٹائل آپشن تھی ہم نے پہلے بھی شیئر کی تھی ہمارے بائیں جانب آپ کو ایک سکرپ آئے گا آپ وہ والی ویڈیو لازم دیکھ لیجئے گا تو آپ کو پوری کی پوری سمجھ جائے گی دائنیمک ٹیبل یہ تھی ناظرین دائنیمک ٹیبل کی ایک بریف کنورسیشن اور ایک بریف کلاس جہاں پر ہم نے کمپریہنسیولی سب کچھ ڈسکس کیا کہ ہمارے پاس دائنیمک ٹیبل کس طرح کام کرتی ہیں تو ناظرین امید ہیں ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹس میں منشن کیجئے گا کیونکہ کمنٹس کی وجہ سے ہم آگے اپنی ویڈیوز کو امپروف کرتے جائیں ہو سکتا ہے کہ ہماری لینگویج صحیح نہیں ہماری جو ورڈ ایکسپریشن ہیں وہ صحیح نہیں ہوں تو انشاءاللہ فیوچر میں ہم اس پر قابو پائیں گے اور مزید اچھی اچھی ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آئیں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ